بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے باب نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام اس باب کے بہت سے انوانات کو ہم پڑھ چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں جوں سے انوانات ہم نے پڑھنے ہیں وہ ہیں پاکستان اور بھارت کی جنگ جو کہ 1965 میں ہوئی تھی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اس جنگ کے اہم واقعات اور اس جنگ کے اثرات اس جنگ کی وجہ سے پاکستان پر کیا اثرات پڑھے تھے ان کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور لاسٹ ٹاپک اس باب کا جو ہم نے پڑھنا ہے جو کہ ہمارے سلیو میں انکلیوڈڈ ہے مشرقی پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کا قیام اور مشرقی پاکستان کی الہدگی کے اسباب کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا کہ بھارت نے کیا میں پاکستان سے ہی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہر قسم کی چال چلی تھی بھارت نے یہ پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان قائم نہ رہ سکے شروع سے اس نے کئی مسائل کھڑے کیے تھے جن میں سے پانی کا مسئلہ تھا سرحدی تنازیہ تھا اور کشمیر کے مسئلہ تھا یہ بڑے بڑے مسائل تھے جو بھارت نے پاکستان کے لیے کھڑے کیے تھے پھر انیس سو پینسٹھ میں جب بھارت نے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اپنا صدارتی راج نافذ کیا تھا تو پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اب اس جنگ کے اہم واقعات کیا تھے مین ایونٹس آف دس وار چھ ستمبر کو صبح تین بجے بھارت نے جنگ کا آغاز کیا تھا اور یہ غیر اعلانیہ جنگ تھی یعنی کہ اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا اور اس نے جو سرحت قائم کی گئی تھی جو باؤنڈریز بنائی گئی تھی ان کو اس نے کراس کیا عبور کیا اور وہ مغربی پاکستان پر اس نے اٹیک کر دیا اور وہ کون کون سے مقامات تھے لاہور سیکٹر تھا رن آف کچھ تھا سیالکورٹ چونڈا تھا سیالکورٹ میں چونڈا کا مقام تھا اور کشمیر کے کچھ محاذ شامل تھے جہاں پر اس نے اٹیک کیا تھا بھارت نے پھر اس اہم موقع پر پاکستان کے صدر جو تھے اس وقت تھے وہ جنرل ایوب خان تھے انہوں نے ریڈیو پر اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا تھا جو کہ بہت اہم موقع تھا پاکستان پر بھارت نے حملہ کر دیا تھا تو صدر کا یہ خطاب تھا اپنی قوم سے اور ان کے کیا الفاظ تھے ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں جو اٹیک کیا تھا بھارت نے اس کا جواب دینے کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی فوجی بھی پاکستانی سپاہی بھی پھر آگے بڑھے تھے اور جو پاکستان کی مسلحہ افواج ہے یعنی کہ پاکستان کے افواج کے پاس جو اسلحہ تھا وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوری قوت اور جرت کے ساتھ بہادری کا مظاہرہ کریں گی اور انہوں نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ ہماری افواج دشمن کو شکست دیں گی اور بھارتی حکمرانوں کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے پھر پاکستان کی فوج نے پوری قوت اور جرت کے ساتھ اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کا مقابلہ کیا تھا انڈیا ہم سے کئی گناہ بڑا تھا جب پاکستان بنا تھا اس وقت پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں تھے بہت کمزور تھا پھر بھی کچھ عرصے کے بعد جنگ شروع ہوگی انڈیا کے ساتھ انڈیا بہت سٹرانگ تھا اس کے پاس بہت سی فیکسیلیٹیز بھی تھی اسلحہ بھی تھا اور پھر بھی پاکستان کی افواج نے پوری جرت اور حمد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تھا اور پھر ملی نغمے جو تھے اور جو عوام کا جذبہ تھا جو عوام کی امداد تھی اس کی وجہ سے جو فوج تھی ان کا جذبہ مزید بڑھا تھا پھر لاہور کا جو وہاں کا بارڈر تھا وہاں کے محاص پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا پوری جرت کے ساتھ اور انہوں نے دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکا تھا اور میجر راجہ عزیز بھٹی نے اپنی جان تک پیش کر دی تھی اس وطن کے لیے لیکن دشمن کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا اور دشمن جو تھے وہ بی آر بی نہر تھی وہ عبور کر ہی نہیں سکا تھا اور پاکستان میں داخل ہی نہیں ہو سکا تھا پھر اس بہادری کے سلے میں انہیں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا تھا اور چونڈا کے مقام پر جو کہ سیالکورٹ میں تھا وہاں پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی اور جو پاکستانی افواج کے جوان تھے انہوں نے اپنے جسموں پر باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا تھا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی مسلمان تھے ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھے اور مسلمان موت سے بھی نہیں ڈرتے تو جو پاکستانی افواج کے جوان تھے انہوں نے اپنے جسموں پر بم باندھ کر اس سرزمین کی حفاظت کی تھی اور جو فضائیہ تھی اس نے بھی پوری صلاحیت دکھاتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا تھا اور صرف جنگ کے جو شروع کے تین دن تھے انہی تین دنوں میں ہی بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی تھی اور اسی فضائیہ کی جنگ میں اسی فضائی جنگ میں جو سکوارڈ لیڈر تھے ایم ایم آلم ان کا نام آج بھی تاریخ میں موجود ہے آج بھی رقم ہے انہوں نے صرف ایک منٹ میں بھارتی فضائیہ کے پانچ جہاز تباہ کیے تھے فضاء میں اور پھر ہمارے فوجی جوانوں نے اس جنگی تاریخ کے یادکار کا نام سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا اور عوام کا جذبہ بھی اس وقت دیکھنے کے قابل تھا اور عوام ہر ممکنہ طور پر جو بھی ان سے ہو پا رہا تھا انہوں نے اپنی افواج کی مدد کی تھی یہ تھے اہم واقعات 1965 کی جنگ کے اب اس جنگ کے اثرات کیا تھے اور اس وقت عوام میں بھی بہت جشو خروش تھا وہ اس وطن کو جس کو انہوں نے بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا پورے کے پورے خاندان لوٹ گئے تھے بہت سے ایسے لوگ تھے اس وقت جنہوں نے اپنے ماں باپ کھوئے تھے اپنے بہن بھائی کھوئے تھے اپنے بزرگ کھوئے تھے ان کا اس وقت کا جو جشو خروش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا اور اس عوامی جشو خروش کے پیش نظر جو پاکستان کے جو تین شہر تھے بڑے بڑے لاہور سرگودہ اور سیالکورٹ ان کو حلال استقبال سے نوازہ گیا تھا وہاں کی عوام نے بہت زیادہ ساتھ دیا تھا اپنی جوانوں کا اور پھر اس جنگ کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام تھی ان میں قومی ایک جہتی اور اتحاد مزید بڑھا تھا اور پوری قوم جو تھی وہ اپنے ذاتی اور اندرونی اختلافات بھول چکی تھی وہ متحد ہو کر صرف اور صرف اس ملک کی حفاظت میں ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور پھر صدر پاکستان نے قوم سے اپیل کی تھی مدد کی تو پھر پوری قوم نے دل کھول کر چندہ دیا تھا جس سے جو ممکن ہوا تھا اس نے وہ کیا تھا ایمین نوجوانوں نے حسبتالوں میں جا کر خون تک دیا تھا اپنے زخمی فوجیوں کے لئے اور پھر جو اسلامی ممالک تھے ہمارے برادر اسلامی ممالک تھے انہوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا تھا اور پھر اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا تھا اور مسئلہ کشمیر جو تھا وہ کھل کر سامنے آئے تھا اجاگر ہوا تھا اسی وجہ سے ہر سال 6 ستمبر کی جو یوم دفاع کی تقریبات ہوتی ہیں یہ پورے جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہیں اور یہ دشمن کو بتایا جاتا ہے کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لئے ہیں اور 6 ستمبر 1965 کی صبح وارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا صبح کے ٹائم تین بجے اور اس حملے کے جواب میں ہماری فوج نے جس طرح وطن کا دفاع کیا اس کی مثال نہیں ملتی اور ہر کوئی اپنے اس ملک کے لئے اپنے اس وطن کے لئے قربانی دینا چاہتا تھا اور عوام نے فوجیوں کے ساتھ ساتھ 1965 میں عوام نے پورے جذبوں اور دعاوں کی بدولت فتح حاصل کی تھی پوری قوم متحد ہو گئی تھی سب میں ہر بلوطنی تھی اور اتحاد تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان نے یہ دکھایا تھا کہ یہ اپنی حفاظت کے لئے پاکستانی عوام اور پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا اور ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے ان بہادر جوانوں کو سلام جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی برواہ نہیں کی تھی تو یہ تھے جنگ کے اثرات جو اس وقت عوام پر پڑے تھے اور پاکستان پر پڑے تھے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے تو چلیے آئیے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کا قیام سپریشن آف ایسٹ پاکستان اینڈ ایمرجنس آف بنگلہ دیش انیس سو ستر میں انتخابات ہوئے تھے جب پاکستان بنا تھا اس کے دو بازو تھے ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان مغربی پاکستان جس میں آپ رہ رہے ہیں جو کہ آج جس میں ہم رہ رہے ہیں اور ایک اور پاکستان تھا بنگلہ دیش مشرقی پاکستان اس کے دو بازو تھے انیس سو ستر میں انتخابات ہوئے تھے تو جو پارٹی تھی عوامی لیگ اس نے مشرقی پاکستان میں کامیابی حاصل کی تھی لیکن پھر بھی ان کو اختیارات نہ دیئے گئے تھے ان کو ملک کی باگڈور سنبھالنے کے لیے اختیارات نہیں سوپے گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی تھی پھر وہاں پہ چونکہ حالات بہت زیادہ خراب تھے تو ان حالات کو سنبھالنے کے لیے اس وقت جو چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر تھے جنرل یہیہ خان تھے انہوں نے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی تھی پورے ملک میں مشرقی پاکستان میں لیکن پھر بھی وہاں پر حالات جو تھے وہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے اور ان میں سے ایک وجہ وہاں پر مکتی بہنی نامی تنظیم تھی جو کہ ہندووں کی تنظیم تھی وہ وہاں پر فسادات پھلانے میں زیادہ مسروع تھی پھر ان حالات کی وجہ سے پندرہ مارچ انیس سو اکتر کو ذلفکار علی بھٹو نے جنرل یہیہ خان نے اور شیخ مجیبو رحمان نے ڈھاکہ میں ملاقات کی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور حالات کو بہتر بنایا جا سکیں لیکن یہ مذاکرات یہ میٹنگ جو تھی وہ ناکام ہو گئی تھی اور پھر حالات چونکہ بہت زیادہ خراب تھے اس وقت ہنگامے ہو رہے تھے اور جو کچھ تنظیمیں پاکستان کی قیام کے خلاف تھی وہ وہاں پر اختلافات پھلانے میں زیادہ مصروف تھی تو جس کی وجہ سے بہت سے جو بنگالی تھے انہوں نے بھارت کی طرف حجرت کرنا شروع کر دی تھی اور بھارت نے ان بنگالیوں کو امداد دینا شروع کر دی تھی ان کی مدد کرنا شروع کر دی تھی اور بھارتی فوج نے جو باغی لوگ تھے ان کی بھی مدد شروع کر دی تھی ان کو اسلحہ فرام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کو بقاعدہ تربیت بھی دینا شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات مزید خراب ہو گئے تھے پھر جنرل یعیہ خان نے فوج کے کچھ دستے بھیجے تھے مشرقی پاکستان میں تاکہ وہ وہاں کے علاقوں کو کنٹرول کر سکیں لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کر دیا ان پر اٹیک کر دیا اور مشرقی پاکستان میں جو فوجیں تھی پاک فوج تھی اس نے دو ہفتہ تک اس افواج کو بھارتی فوجیوں کو روکے رکھا تھا لیکن پھر جب ان کے پاس سامان ختم ہو گیا جب ان کے پاس امداد ختم ہو گئی تو وہ مزید انہیں نہ روک سکے اور پھر جو بھارت تھا وہ اپنے ان ارادوں میں ان عزائے میں کامیاب ہو گیا اور سولہ دسمبر کو انیس سو اکتر کو جو مشرقی پاکستان تھا وہ الہدہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنا نام بنگلہ دیش رکھ لیا تھا سکسٹین دسمبر نائنٹین سیونٹی ون کو یہ تو تھی مشرقی پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کا قیام لیکن اس کے پیچھے کیا اسباب تھے کیا وجوہات تھیں وہ کیا ریزنز تھیں جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان الہدہ ہوا تھا پاکستان سے مغربی پاکستان سے سب سے پہلی جو تھی وہ جیوگرافیائی فاصلہ تھا جیوگرافیقل ڈسٹینس مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا بیچ میں آتا تھا بھارت جو کہ پاکستان بننے کے وقت سے ہی پاکستان کی سالمیت اس کے قیام کے خلاف تھا اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا تھا اور کوششوں میں بھی مصروف تھا پھر اس نے اس فاصلے کا فائدہ اٹھایا اور ان دونوں ریجنس کی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے جو سیاست تھی ان کے جو ثقافت تھی ان کا کلچر تھا یہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھا اور مشرقی پاکستان جو مغربی پاکستان تھا اس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ پسماندہ تھا اور وہ زیادہ ترقی نہیں کر پا رہا تھا تو پھر جو وہاں کی مقامی آبادی تھی وہ تھوڑی سی احساس محرومی میں چلی گئی تھی لوگوں میں وہ بات نہیں رہی تھی وہ تھوڑے سے بیک ورڈ تھی تو یہ ایک ریزن بنی تھی مشرقی پاکستان کی الہدگی کی دوسری ریزن کیا تھی کہ جو تجارت اور جو ملازمت تھی اس پر ہندووں کے اثرات تھے وہاں کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے ایک منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر الہدگی کے جذبات کو ابھار دیا ایک وجہ معاشی پسماندگی تھی وہ علاقہ معاشی طور پر تھوڑا سا کمزور تھا اور زیادہ اقدامات نہیں کیے جا سکے تھے ان کو مزید امپروف کرنے کے لیے وہاں کی معاشیات کو امپروف کرنے کے لیے زیادہ اقدامات نہیں کیے جا سکے تھے جس کی وجہ سے لوگ الہدگی پر مجبور ہوئے تھے اور جو چوتھی وجہ تھی وہاں پر جو تعلیم کا شعبہ تھا اس پر ہندووں کا کنٹرول تھا سو انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کرنا شروع کر دیا پھر زبان کا مسئلہ تھا اور اگرچہ یہ جو زبان کا مسئلہ تھا جب 1956 میں اور 1962 میں جو ان کے دستیر تھے جو دستور تھے آئین سازی جس میں دستور بنانے کا جو عمل تھا اس میں یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے اقصانے پر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا پھر نمائندگی کی شرعہ کا مسئلہ تھا ریپریزنٹیشن ریشو مشرقی پاکستان کے عبادی چھپن فیصد تھی اور وہ عبادی کی کسرت کی وجہ سے وہ اس وجہ سے نمائندگی کا حق چاہتے تھے اگرچہ انہوں نے انیس سو چھپن میں اور انیس سو باسٹ کے آئین میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی لیکن انہیں ان کے جائز حق نہ مل سکے جائز حقوق نہ دی جا سکے سو ان میں مایوسی پیدا ہوگی پھر بھارت کی مداخلت بہت زیادہ تھی وہ بھارت مشرقی پاکستان کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کر رہا تھا وہاں کے حالات کو خراب کر رہا تھا اور جو مقتی باہنی کی ایک بہت اہم ریزن بنی تھی مشرقی پاکستان کی الہدگی کی اور پھر شیخ مجیب الرحمن نے کچھ نقاط پیش کیے تھے تو وہ بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی الہدگی کا سبب بنے تھے تو یہ سب کچھ اہم اسباب تھے ریزن تھی وجوہات تھیں جو آج کی ویڈیو میں باب نمبر دو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم نے وہ انوانات پڑھے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں انکلیوڈ ہے short question answers mcqs اور long question answers بھی ہم نے topic wise ہی کرنے ہیں mcqs اور short question answers آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور long question answers بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے تھے سفہ نمبر 58 پہ تحریک علی گھر پر سیاسی سماج و تعلیم پہلوں سے روشنی ڈالیں قائد عظم کی سیاسی اور آئینی کوشش کے حوالے سے قیام پاکسان میں کردار اور یہ question answers ہم یاد کر چکے ہیں تو اس کے مشرقی پاکستان کی الہدگی اور بنگلہ دیش کے قیام کے اسباب اور اثرات کا جائزہ لے یہ دو سوال جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہے یا آپ بک سے بھی کر سکتے ہیں وہاں پر heading کے ساتھ یہ question موجود ہے اس کے علاوہ جو آپ نے long question answers کی ہیں وہ آپ revise ساتھ کریں تاکہ وہ آپ کو بھولیں نہیں اور اس کے علاوہ short question answers جو آپ کو نوٹس میں پروائیٹ کیے گئے ہیں ٹاپک پائز وہ بھی یاد کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم باب نمبر تین زمین اور ماحول land and environment کے بارے میں پڑھیں گے شکریہ and اللہ حافظ